بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جی اور انی پادیو میں یہ ہی بول سکتا ہوں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد سعودی ریبیہ سے لگی ویڈیو ہے آپ کو یہاں با پکچر دکھا رہا ہوں ابھی آپ کو کلپ میں چلا کر دکھا بھی دیتا ہوں اور کافی میں ویسے حیرزدہ ہوا ہوں یہ کلپ دیکھنے کے بعد اچھا حیرزدہ اس لیے ہوا ہوں کہ زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا لیکن پردیسی بھائی تو چلو یار ہوتا ہے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا چلو ہم الحاصہ آپ نے سننا ہے جی آپ دمام سے پہلے آتا ہے الحاصہ اینڈ بکیک درمیان میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا ال ایون نامی گاؤں ہے تو سمندر کے کنارے کے اوپر وہاں پر تھے اور میں خود سے اور میرے ساتھ ایک بندہ تھا ہم دونوں گاڑی میں تھے اور ایک سعودی ریب بقائدہ پورے گھر کا سمان باہر آپ کو پیچھر دکھا رہا ہوں یار کلیب بھی ابھی بتا جاتا ہوں پورے گھر کا سمان باہر رکھا ہوا تھا نکال کر وہ کہیں گئے ہوئے تھے اور واپسی آئے تھے باقی سمان نہیں ہو لے کر کچن کے سمان کی بات کر رہا ہوں میں تو ہم نے میرے ساتھ والے بندے نے اور میں نے دونوں نے ہم نے مل کر گھی کی بوتل ڈیٹ پڑی ہوئی تھی وہ بھی اٹھائی اور اس کے ساتھ جو دالے وغیرہ اور بھی بہت سے باکس وغیرہ خوبصورت قسم کے ہم نے کچن سے متعلق سمان اٹھایا پردیسیوں کے متعلق تو میں بات یہ کر رہا تھا اس لیے کر رہا تھا پردیسیوں کے غیر ملکیوں متعلق تو میں ایسی بات چلو ہم اٹھا لیتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے عام گھروں میں بیٹھنے کے لیے کلین روم میں بچانے کے لیے باہر سے ہی لے آتے ہیں نو ٹینشن ہے ابھی آپ کو میں ساتھ میں یہ کلپ دکھانا شروع کر چکا ہوں آپ دیکھ لیں جی یہ کلپ میں ہو کے کہہ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں عوام دھڑا دھڑا دھڑ اپنے ہائی لکس ڈالوں میں چیزیں بھرے جا رہی ہیں اور پیچھے ایک ڈائنہ بھی گھڑا ہوا ہے وہ بھی لوڈ کیے جا رہے ہیں اچھا حیرت مجھے اس چیز کے اوپر ہوئی کہ یہاں پر کچھ خواتین ہیں جو بقاعدہ پورے برکے میں یعنی کہ سعودن ہی ہے وہ بھی دھڑا دھڑا اٹھائے جا رہی ہیں اس چیز کو جو اس کے مطلق میں نے ابھی جو پڑھا نا وہ آپ کو بتا دوں میں المرائی کا کنٹینر کلٹی ہوئے جی اور بعد میں لوگوں نے یہ سمان اٹھانا شروع کر دیا ہے ابھی پہلی بات تو یہ میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ سمان کی یہ ہے کیا چیز جو کہ عوام بھائی انہی پا رہی ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیا المرائی کا یا کسی اور کا اور دوسری ایک چیز اور کی واضح کروں میں کہ یہ ایسا بالکل نہیں ہو رہا کسی کا نقصان ہوا ہے اور عوام اٹھائے جا رہی ایسا سین نہیں ہے پیچھے آپ اپنے دیکھا ہوگا کہ سعودی مرور کی گاری بھی کھڑی ہوئی ہے اگر تو ایسا کچھ ہوتا تو وہ بھائی کسی کو بھی اٹھانے نہ دیتے یہ جس بھی کمپنی کا بارال جی کنٹینر وغیرہ وہاں پر گر ہے اور کھالی ہوئا ہے اس کمپنی نے خود سے یہ کہا ہوگا کہ ہمیں نہیں یہ ابھی چاہیے مال آپ اٹھا لیں تب ہی عوام اٹھا رہی ہے اور مرور والا بھی اسی لیے آرام سے کھڑا ہوا ہے برحال آپ مجھے بتائیے گا ضرور یہ ہے کیا چیز رہی سے مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے جیسے دودھ کے ڈبے ہو لیکن بارال آپ مجھے گائیڈ ضرور کیجئے گا